اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کر رہے ہیں بی بی ایس بیزنس ایڈمسٹریشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اگر اس کی درانے کی بات کیجئے تو یہ چار سال پروگرام ہے اس کے ہر سمسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمسٹر چھے ماں کا ہوتا ہے تو اگر اس کا ہم الیجیبنٹی کے ریٹے لیے کی بات کریں آپ کی ایف ایس ہی ہونی چاہیے ایف ای ہونی چاہیے آئی کام ہونے چاہیے چاہے جس میں بھی آپ نے کی ہوئی ہو شرح یہ ہے کہ ڈیگری ایس اکول ڈو باروی کی ہونی چاہیے اگر ہم میرٹ کی بات کریں میرٹ کم از کم آپ کا فیفٹی پرسینٹ ہونا چاہیے جتنے زیادہ سنوانٹس ہوں گے اسی طرح میرٹ کا ہر کالیج مستیز کا ہائی ہوتا ہے اگر سنوانٹس کام ہیں تو پھر فورٹی فائیو پانس کے بھی سنوانٹس رہے لیتے ہیں اگر دیکھا جائے اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر آپ کا کسی کالیج میں داخل ہوتا ہے تو تقریباً کم سے کم ففٹی پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کسی آپ کی اچھی ایسٹریز کا انتخاب کرتے ہیں کسی اچھی ایسٹری میں آپ کا داخلہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کے نمبر کم سے کم سیمیٹی پلاس ہونے چاہیے دوسرا اگر فیز کی بات کروں، میں فیز کتنی ہوگی آپ فیز سیمیسٹر وائز اس کی کم از کم سرکاری نظرس کے اندر بات کریں تو سرکاری نظرس کے اندر بی ایس بزنیس آدمسٹریشن کے نمبر ہ Living پر سمسٹر کی اگر پرائیوٹ سیکٹر لکھی لیے پرائیوٹ سیکٹر پر مختلف کالج ہیں انسٹیوٹ ہیں جو بی ایس ایڈمسٹریسٹر کروار ہیں بی ایس بزنس کروار ہیں تو ان کی فیس کے اگر میں بات کروں آپ کو ان کی فیس ہے تقریبا کم از کم 50 پلاس پر سمسٹر کے لیے مومن دیکھتا ہے سرکاری سطح پر آپ کی جو ڈگری ٹوٹل ہی ہونی ہے تین لاکھ سے پانچ لاکھ اور پرائیوٹ جو ڈگری ہونی ہے آپ کی کم از کم چار لاکھ سے آر لاکھے درمیان ہوگی اگر میں بات کروں جوب کے حوالے سے کہاں کہاں آپ کی جوب ہوگی کیا سیلری ہوگی سیلری کا دیکھا جائے بزنس بزنس آج کل جو پاکستان میں کمیاب ہے اور ہر بندے کی یہی سوچ ہے کہ میں بزنس کروں اور بزنس میں بی ایس بزنس کا مطلب یہی ہے کہ بزنس کے حوالے سے تمام تر نالج کے حوالے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کو بزنس کو ایک بنایا ہے اس کو کیسے منٹ کیا جائے گا اس کے کتنی انویسٹر ہوگی کیا اس بزنس کا سوپ ہوگا کس طرح اس کو ایڈوٹائز کروا سکے گے یہ تمام تر چیزیں آپ کو اگاہ کی جائیں گے اگر سنکاری سطر پر آپ کی جوبز رکھتی ہے بینک کے لینے فنانس اس طرح کے جتنے بھی شعبیں ہیں اس کے اندر آپ کی کم سے کم 50% سے سٹارٹ ہوتی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو آپ کی منیجمنٹ پر ہے جتنی آپ کے اچھے منیجمنٹ ہوگی جتنی اچھے آپ کام کر رہے ہوگی جتنی آپ کی بڑی انزسٹری ہوگی اس حوالے سے آپ کو ادر ایکسپنسز ہوم ایکسپنسز ٹریولنگ ایکسپنسز اور سیوری بھی دی جاتی ہے تو اگر میں سکوپ کی بات کروں آپ بینک میں لگے سکتے ہیں ہر ایک پاکستان کے بڑے چھوٹے شعبے کے اندر جتنے بھی پاکستان کے اندر شعبے ہیں بزنس کے حوالے سے چاہے سرگاری سطح کے حوالے سے کیونکہ جس چیز میں پیسے کا دار و مدار ہے آنا جانا ہی اس کے اندر یہ بی بی اے یا بی ایس بزنس کارسٹرنٹس کا ہونا لازم ہے چاہے وہ چھوٹی سی فیکٹری ہے چاہے وہ بڑا سا کارخان ہے چاہے وہ کالج ہے چاہے وہ سکول ہے چاہے وہ سرکاری سطح پر کوئی سیکٹریٹ ہے جو بھی ہے چاہے وہ بینک ہے چاہے وہ لاند دینے والی انجیوز ہیں یا انشورنس ہیں جتنے بھی شعبے ہیں جو پیسے سے بابستہ ہیں آج ہر ایک شعبہ پیسے سے بابستہ ہے تو اس کی وہاں ضرورت ہوتی تو یہ چھوٹا سا ایک ہائلائٹ تھی بی ایس بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر کبھی آپ کو بی ایس بزنس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کیا ہے اس کی کیا طریق ہے کیا سکوپ ہے اور کہاں کہاں آپ جاب کرسکتے ہیں کون سی انجسٹریز ہیں ان تمام ترچیزوں کی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گا تب تک کے لیے اتنے اللہ کے بعد موسیقا